نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں اے حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے ہم کو رب سے ملا ہے صلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افدع علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا عزل جلال والکرام ہمارے سترہ اسباق پہلے ہو چکے ہیں نصاب الناحف کے اٹھارو سباق اجام پڑھیں گے ہم نے پچھلے اسباق میں سے ایک مرتبہ یوں بات کی تھی کہ مورب کی یعنی اعراب کی تین قسمیں ہوتی ہیں کبھی رفع ہوتا ہے کبھی نصب ہوتا ہے کبھی جار ہوتا ہے اچھا کون سائسم ایسا ہے مورب کی اقسام پڑھتے ہوئے کون سائسم ایسا ہے جس کی تینوں حالتوں میں اعراب علید علیدہ ہوتا ہے یعنی حالت رفی میں رفع کے ساتھ حالت نسبی نسب کے ساتھ اور حالت جری جارک کے ساتھ ہوتا ہے یعنی تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہوتا ہے اور کچھ اقسام ایسی تھی اس میں مورب کی جس میں حالت رفی رفع کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہوتی تھی جسے مسلماتن اور مسلماتن اور کچھ ایک قسم ایسی ہے جس میں حالتِ رفی رفا کے ساتھ حالتِ نسبی اور جری فتح کے ساتھ آتی تو اس وقت ہم نے کہا تھا وہ غیر منصرف ہے اچھا غیر منصرف کی سمپل سی تاریخ بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی آج ہم اس کی تفصیلی تاریخ بھی پڑھیں گے اور اس کی اقسام اور اسباق بھی سبق بھی اس کا پورا کلیر کریں غیر منصرف کا بیان غیر منصرف کی تاریخ وہ اسم مورب جس میں منع صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہو مطلب یہ ہے کہ حالتِ جری جو ہے نا اس میں کسرہ آنا زیر آنا تو اس کے اندر ایسی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ یہ زیر کو قبول نہیں کرتا یہ جھکنے کو قبول ہی نہیں کرتا اچھا وہ کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو جھکنے نہیں دیتی کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو نیچے کسرہ نہیں آنے دیتی تو وہ منع صرف کے نو اسباب میں سے یا تو دو سبب پائے جائیں گے یا ایک ایسا سبب پائے جائے گا جو دو کے قائم مقام ہو اچھا وہ کون کون سا سبب ہے جو دو کے قائم مقام یعنی اکیلا دو کے قائم مقام ہوتا ہے اور باقی نو اسباب الہد الہدہ وہ کون کون سے ہیں وہ ابھی آپ کو ارز کرتا ہوں امارو اور آئیشہ تو یہ غیر منصرف ہیں امارو یہ بھی غیر منصرف ہے اس لیے انی بنی امارا ہم یہ بھی عبارت پڑھتے تو ان ہم یہ نہیں کہتے ان کے بعد کسرہ آنا چاہیے یعنی حالت جری مجرور ہے نا تو حالت جری میں بھی امارا پڑھتے ان امارا ان امارین نہیں پڑھ سکتے نہ ان اماری پڑھ سکتے اس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتا ہے اس کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ کسرہ غیر منصرف کیا ہے جس کے اندر نو منع صرف کے نو اسباب میں منع صرف کیا ہوتا ہے یعنی جو کسرہ کو قبول نہ کرے تو کسرہ کو قبول نہ کرنے جو روکتے ہیں کسرہ کو قبول کرنے سے وہ کتنے اسباب ہیں نو منع صرف کے نو اسباب میں سے دو سباب پائے جائیں یا ایک ایسے سباب پائے جائیں جو دو کے قائم مقام ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے مثال انہوں نے دی جا آ اسمانو اب اسمان بھی غیر منصرف ہے تو اسمانو نونا چاہیے تھا کیونکہ علی فلام نہیں ہے تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مضاب پر علی فلام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اگر علی فلام آئے تو بھی تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف ہو تو تو بھی تنوین نہیں آتی جا آ اسمانو اسمانو نہیں ہے مرر تو بھی اسمانا اب باہر فجار ہے اسمان پر باہر فجار داخل ہوا تو اسمانن ہونا چاہیے تھا تنوین بھی نہیں ہے ہی اور کسرہ بھی نہیں ہے مررتو میں گزرا بی عثمانہ عثمان کے پاس سے حاضی ہی مساجدو حاضی ہی مساجدو مساجدن ہونا چاہیے تھا مساجدو ہے پھر ہے رائی تو مساجدہ مررتو بی مساجدہ اب بار ویچار داخل ہوا تو مساجدن ہونا چاہیے مساجدی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوا بلکہ مساجدہ پڑھا گیا کیونکہ مساجد جو ہے یہ غیر منصرف ہے لکھا ہوا ہے کہ ان مثالوں میں عثمان اور مساجد غیر منصرف ہیں اسی لیے ان کا آخر کسرہ اور تنوین سے خالی ہے تنبی لکھتے ہیں کہ اگر کسی اسم غیر منصرف پر اگر اسم غیر منصرف پر علیف لام داخل ہو جائے یعنی علیف لام نہ داخل ہو تو پھر اس کی قوت برقرار رہتی ہے لیکن اگر اسم پر علیف لام داخل ہو جائے یا یہ خود کسی اسم کی طرف مضاف ہو جائے یہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے یعنی مضاف پر تنوین تو آتی نہیں اس طرح مغرف بھی لام ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی لیکن اگر غیر منصرف اپنی حیثیت کو برقرار رکھ کے کھڑا ہو تو نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی لیکن اگر یہ کسی اور کی طرف چلا جائے یعنی مضاف ہو جائے یا اس پر علیف لام داخل ہو جائے تو اس صورت میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے جیسے مرر تو بالمساجدی پیچھے پڑھا مرر تو بھی مساجدہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے پڑھا مرر تو بالمساجدی علیف لام آ گیا المساجد بن گیا تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے اسلی فی مساجدی کم میں نے تمہاری محصد میں نماز پڑھی مساجدی اب فی حرفیں جا رہے ہیں اکیلا ہوتا تو مساجدہ ہوتا لیکن کم زمیر کی طرف مضاف ہو گیا تو مساجدی کم یعنی کسرہ اس پر آ سکتا ہے پھر لکھتے ہیں کہ اسباب منع صرف کی اسباب کتنے آپ پوچھ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ منع صرف کی اسباب کتنے ہیں میں نے پہلے بول دیا کہ نو اسباب میں سے منع صرف کے اسباب میں سے تو منع صرف کی کتنے اسباب ہیں نو اسباب یہ پہلے بات ہوئی تھی نو ہیں کتنے ہیں نو کون کون سے ہیں عدل وصف تانیس تعریف اجمع ترکیب وزن فیر علف نون زائدتان اور جمع یہ ہیں نو اسباب اس کی تفصیل آگیا آ رہی پریشان ہوں ایک ضرورت نہیں ہے تعریف کو معرفہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لکھتے ہیں کہ فائدہ ان اسباب میں سے دو ایسے سباب ہیں میں نے کہا تھا نا کہ منع صرف کے نو اسباب میں سے کوئی دو سباب پائے جائیں یا ایک ایسے سباب پائے جائیں جو دو کے قائم مقام ہو تو اب نو اسباب ہے ٹوٹل ان میں سے کتنے اسباب ہیں جو اکیلا اکیلا دو دو کے قائم مقام ہیں وہ ہے ایک ہے جمع اور ایک ہے تانیس بالالف ویسے تو تانیس ہے نا تو تانیس کی تین صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے لیکن تانیس بالالف جو علف کے ساتھ تانیس ہوگی وہ دو اسباب کے قائم مقام ہیں اب اسباب منع صرف کی تعریفات اور شرائط لکھ رہے ہیں یعنی منع صرف کا سباب کون سا ہوگا اور کن کن شرائط پہ وہ منع صرف کا پورا پورا عمل کرے گا عدل کی تعریف نمبر ایک عدل عدل کیتاریف کسی اسم کا بغیر کہتے دیکھیں نا دارابا سے یدریب بن گیا یدریب سے داربون بن گیا یدریب سے یدرابو سے مدروبون بن گیا تو اس طرح یہ سارے بنتے عدرب کہاں سے بنا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے عدل کہتے ہیں یعنی عدول ایک سے نکل کے دوسری میں جانا کسی اسم کا بغیر قیدہ سرفی کے یعنی کوئی سرف کا قیدہ نہ لگاؤ بغیر قیدہ سرفی کے اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھیرا ہوا ہونا یعنی ایک لفظ اب کس سے بنا ہے جی جی فلان سے بنا ہے جی ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے بنا ہے لیکن بنا اس سے ہے تو اس کو کہتے ہیں عدل جیسے سلاسو اب سلاسو کا معنی ہے تین تین تو یہ کس سے بنا ہے جی سلاسطن سلاسطن کیونکہ سلاسطن سلاسطن دو مرتبہ بولیں گے تو تین تین ہو جائے گا اب سلاسطن سلاسطن سے سلاسو بن گیا بھئی کیسے بنا کونسا قیدہ لگا کہاں لکھا بولے بھئی قیدہ کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بنا سلاستن سلاستن سے ہے ٹھیک ہے اور امارو کس سے بنائے جی امارو کس سے بنائے یہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیگا یہ لفظ کہاں سے نکل گیا تو بولتے ہیں یہ آمیر ان سے نکل ہے بھئی کیسے نکل آیا کونسا قیدہ لگا جی قیدہ کا کوئی پتہ نہیں بغیر قیدہ کے نکل کے آیا ہے آمیر سے نکلا ہے امارو لہٰذا یہ بھی عدل کہلائے گا فائدہ جو اسم دوسرے سیگے سے پھیرا گیا ہو جو اسم دوسرے سیگے سے پھیرا گیا ہو اسے معدول اور جس سیگے سے پھیرا گیا ہو اسے معدول انہو کہتے ہیں جیسے مذکورہ مثالوں میں سلاستن سلاستن سے نکلا ہے تو سلاستن سلاستن معدول انہو ہے اور سلاستن اور امارو جو ہے یہ مادول ہے عامر بھی مادول انہو ہے اس کو بار بار آپ رپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آجائی اب عدل کی ہوتی ہیں دو قسمیں عدل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں دو نمبر ایک عدل تحقیقی اور ایک ہوتا ہے عدل تقدیری اب عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے اس کی سن لیجئے کہتے ہیں کہ وہ اسم وہ اسم مادول وہ اسم مادول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک تو ہمیں جی مادول کیسے ہے آپ کو کیسے پتہ چلا یہ عدل ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو نہ سارے عربی غیر منصرف پڑتے ہیں اس پر کسرا نہیں پڑتے اس پر تنوین نہیں آنے دیتے تو کنفرم تو یہ ہے کہ یہ مادول ہے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے نگل گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقدیری اب کہتے ہیں اصلی سیگے سے مادول ہونے کی اگر دلیل بھی موجود ہو کہ یہ کہاں سے نکل کے آیا ہے اس کی کوئی دلیل بھی موجود پھر عدل تحقیقی ہوتا ہے جیسے سلاسو اب اس کی مثالوں نے سمجھائی سلاسو کہاں سے نکل ہے جی یار اس کو عربی سارے کے سارے غیر منصرف پڑتے ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلاسو تین تین سلاسو کو معنی تین تین تو تین کا بھی عربی میں لفظ ہے پھر دوبارہ تین سلاسطن سلاسطن یار سلاسطن سلاسطن ہونا چاہیے تھا اور لگتا ہے یہ اسی سے نکل ہے پھر آخر میں یقین ہو گیا کہ یہ اسی سے نکل کیا ہے تو عربی اس کو استعمال کرتے ہیں غیر منصرف غیر منصرف ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اصلی سیگے سے مادول اصلی سیگے سے مادول ہونے کی دلیل بھی موجود ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی فائدہ ایک سے لے کر یہ ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں ایک سے لے کر دس تک کے آداد ایک سے لے کر دس تک کے آداد جب فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی ہوگا اب آپ کو سمجھا کیا ہوگا اس کو مانا کیا ہوگا یہ مثال کے طور پر احادو ایک ایک ٹھیک ہے واحد ان واحد ان سے نکلا ہے موحدو مفعلو کے وزن موحدو ایک ایک رباؤ چار چار اربعتن اربعتن سے نکلا ہے رباؤ مربعو اشارو ما شارو ما شارو دس دس اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو ان سب میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی سیگے سے مادول ہونے کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے اب عدل تقدیری کی تعریف کیا جی وہ اس میں مادول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ وہ اس میں مادول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی سیگے سے مادول ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو جیسے امارو اور زفارو یہ کس سے نکلے ہیں جی اس کی مثال آگئے سمجھانے توضیح کر رہے ہیں یہ دونوں آمیروں اور زافروں سے مادول ہیں مگر ان میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ آمیر اور زافر سے مادول ہیں مرحبہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں مگر چونکہ اہلِ عرب ان کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں اور ان میں سوائے علمیت کے یعنی ایک تو علم ہونا تب معرفہ ہے نا علم ہونا اس کا ایک سبب ہے اور کوئی دوسرا سبب ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا تو پھر ہم نے مجبوراً یہ کہا کہ کوئی دوسرا سبب بھی نہیں پایا جا رہا ہے ایک سبب سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا لہٰذا اس میں دوسرا سبب عدل فرض کر لیا گیا ہم نے مجبوراً کہہ لیا یار یہ اس میں دوسرا سبب عدل پایا جا رہا ہے لہٰذا عمارو کو آمیر ان سے اور زفارو کو زافر ان سے معدول مان لیا گیا مطلب دلیل موجود ہو تو دلیل تحقیقی دلیل موجود نہ ہو تو عدل تقدیری ہوتا ہے تنبی تنبی میں کہتے ہیں کہ عدل کے منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ عدل ہے تو دوسرا سبب کوئی اور مل جائے اس کی کوئی شرط نہیں ہے نمبر دو یہ منصرف کا پہلا سبب ہوا عدل عدل کی دو کس میں ہیں عدل تحقیقی عدل تقدیری عدل تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی سیغر سے معدول ہونے کی کوئی دلیل بھی موجود ہو اور عدل تقدیری اس کو کہتے ہیں جس میں اصلی سیغر سے معدول ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو پھر آپ کو فائدہ کے اندر ایک اور چیز بھی بتا دی ایک سے لے کر دس تک کے اسمہ آداد کے حوالے سے وصف وصف کس کو کہتے ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ماخوز ہو یعنی اس سے کوئی صفت بھی نکالی جائے جیسے احمرو احمرو اچھا سیگھئے صفت بھی ہے سیگھئے صفت کون سا ہوتا ہے اس میں فائل ہوتا ہے اس میں مفہول ہوتا ہے صفت مشبہ ہوتا ہے اس میں تفضیل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وصف کا معنی بھی پایا جا رہا ہے سرخ توضیح لفظ احمرو ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی ایک صفت یعنی سرخ ہونا بھی ماخوز ہے اسی طرح اخدارو سبز اس وادو سیا وغیرہ وغیرہ اب وصف ان بھی وصف ہے ٹھیک ہے رجل ان مدروب ان مدروب ان بھی وصف ہے لیکن یہ وصف منع صرف کا سبب نہیں بنتے تو منع صرف کا سبب بننے کے لیے کون سی شرط پائی جائے کہ اسے وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو یعنی اس کی وضع ہی وصفی معنی کے لیے ہو جیسے عبید اور اسود عبید سفید ٹھیک ہے اسود سیا فائدہ جو اسما اسل وضع میں وصف ہوتے ہیں اب آپ کو سوال مطلب شرط میں نے بتائی کہ وصف کے معنی صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسل وضع میں وصف ہو یعنی اس کی وضع ہی وصف کے وصفی معنی کے لیے کی اب آپ پریشان ہوں گے یا وہ کون سے اسما ہیں جو اسل وضع میں وصف ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو اسما اسل وضع میں وصف ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک صفت مشبع جیسے احمارو حسنن اور اسم تفضیل اسم تفضیل یہ احمارو صفت مشبہ ہے وزن جو ہے وہ اسم تفضیل والا بھی پایا جا رہا ہے تو اسم تفضیل جیسے اکملو اور افضلو نمبر تین اسم فائل نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ ایک سے لے کر دس تک کہ وہ اسمائے آداد جو فعالو یا مفعالو کے وزن پر معدول ہوں اب آئیں اب آپ کے ذہن میں آئے گا ابھی آپ نے مثال دی تھی راجلون داربون وہ تو غیرمصرف نہیں ہیں راجلون مدروبون وہ بھی غیرمصرف نہیں ہیں تو یہاں آپ نے خود بول دیا ہے کہ اسمیں فائل بھی اصل وضع میں وصفی مانا کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے تو بھئی بات ٹھیک ہے لیکن راجلون داربون یا مدروبون کے اندر دارب اور مدروب کے اندر کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے وصف تو پایا جا رہا ہے لیکن دوسرا سبب بھی تو ہونا چاہیے نا تو دو سبب پایا جائیں گے تو تب اسم جو ہے وہ غیرمصرف ہوگا تنبی مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیرمصرف ہوں گے جیسے نمبر دو میں ٹھیک ہے اکمالو اور افدارو اور نمبر پانچ کی تمام مثالوں نمبر پانچ کی تمام مثالوں میں مثال فعالو اور محفالو کے وزن پر جو ہے اوہادو بوہادو ایک تو وصف پایا گیا اور دوسرا عدل پایا گیا عدل کی بات پیچھے ہو چکی ہے عدل تحقیقی پایا جا رہا ہے اور نمبر ایک کی پہلی مثال نمبر ایک کی پہلی مثال جو ہے احما رو احما رو کے اندر ایک وصف پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا وزن فیل پایا جا رہا ہے حسنن یہ جو اس کے اندر دوسرا سباب نہیں پایا جا رہا تو جیسے باقی مثالوں میں مطلب وہ منصرف ہوگا کیونکہ اس میں ایک سبب اس میں غیر منصرف کا پایا جا رہا ہے دوسرا نہیں پایا جا رہا نمبر تین تانیس پہلا عدل دوسرا وصف وصف کی ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط کونسی ہے کہ وہ اصل وضع میں وصفی مانا کے لیے وضع کیا گیا ہو اور تیسرا ہے تانیس تانیس کا مطلب تک کسی اسم کا موننس ہونا کسی اسم کا موننس ہونا جیسے تلہاتو اور ہندن وضاحت اب تانیس تلہاتو تو بندے کا نام ہے بھئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ علامت تانیس کبھی لفظن ہوتی ہے اور کبھی مانن ہوتی ہے یعنی لفظوں میں علامت تانیس پائی جاتی ہے کبھی مانن مطلب تانیس کے علامت پائی جاتی ہے لفظن علامت تانیس تین طرح کی ہے جیسے تانیس کے سبق میں پیچھے گزر چکا ہے تا ٹھیک ہے مقصورہ اور علیہ ممدودہ اور معنی علامت تانیس صرف ایک ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے تائے مقدرہ یعنی گولتا جیسے قادم اندارن اس میں وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتی اس کو سمائی آپ کہہ لیں فائدہ وہ تانیس جس میں علامت تانیس علیہ مقصورہ یا علیہ ممدودہ ہو آپ نے پیچھے پڑھا کہ تانیس بالالف جو ہوتا ہے یہ دو سباب کے کہیں مقام ہوتا ہے اسے تانیس بالالف کہتے ہیں جس میں علیہ مقصورہ ہو یا علیہ ممدودہ ہو اس کو تانیس بالالف کہتے ہیں اور جس میں علامت تانیس یعنی گولتا لفظاں ہو اسے تانیسے لفظی کہتے ہیں اور جس میں یہ تائے مقدرہ موجود نہ ہو اس کو تانیسے مانوی کہتے ہیں جس کو ہم پیچھے سمائی کہہ کہہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تانیسے مانوی بھی کہتے ہیں اب تانیس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کون کون سی علامات ہیں جی کون کون سی شرائط ہیں نمبر ایک تانیس بالالف چاہے علی ممدودہ کے ساتھ ہو یا علی مقصورہ کے ساتھ علی ممدودہ سحراؤ ٹھیک ہے سحراؤ یا سغرا کہلیں علی مقصورہ یہ دو سببوں کے کا یہ مقام ہوتی ہے اور اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے نمبر دو تانیس لفظی کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس میں مؤنس کا علم ہونا شرط ہے جیسے تلحتو اور فاطمتو یہ مؤنس کا نام ہو اگر تلحتو کسی مؤنس کا نام رکھا گیا ہے تو پھر ایک مؤنس ہوگا مؤنس کا نام پایا جائے گا ٹھیک ایک علمیت ہو جائے گی اور دوسرا مطلب تانیس ہو جائے گی تو دو سبب پایا جائیں گے لہذا غیر منصرف ہو جائے گا تانیس مانوی میں نمبر تین تانیس مانوی میں جواز منع صرف کے لیے مؤنس کا علم ہونا شرط ہے یعنی تانیس مانوی ہو لفظی طور پہ کوئی بھی علامت موجود نہ ہو مؤنس کی ٹھیک ہے تو منع صرف کا سبب بننے کے لیے مؤنس کا علم یعنی مؤنس کسی مؤنس کا نام ہونا شرط ہے اور اگر اس کے ساتھ درد زیل تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے غیر منصرف پڑنا واجب ہو جائے گا یعنی اگر ہم نے اس کو غیر منصرف پڑنا ہے جوازی صورت کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس کو منع صرف کس بب بنانا چاہیں اس کو غیر منصرف پڑنا چاہیں تو تانیس کا مؤنس کا علم ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ نیچے والی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو پھر تانیس مانوی کو بھی غیر منصرف پڑنا واجب ہو جائے گا مثال کے طور پر جو نیچے تین چیزیں لکھی اگر ان میں سے کوئی نہ پائی جا رہی ہو اور وہ مؤنس سے سمائی ہو مؤنس سے سمائی ہو اور وہ کسی غیر کسی مؤنس کا نام بھی نہ ہو تو پھر تو منصرف رہے گا اگر وہ کسی مؤنس کا نام ہے اور ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاری ہم اس کو غیر منصرف پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے پڑنا جائز ہے لیکن اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گی پھر پڑنا واجب ہو جائے گا نمبر ایک وہ اسم تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو تین حروف سے زائد پر قادمون ہم نے اس کو منصرف پڑا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی ہے تانیس مانوی بھی ہے لیکن کسی مؤنس کا علم نہیں ہے اور ان تین چیزوں میں سے بھی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاری کیوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اسم تین حروف سے زائد ہو اور وہ تین حروف پر مشتمل ہے زینبو نمبر دو اگر وہ اسم تین حرفی ہو جیسے قادمون تین حرفی تو ہے لیکن متحرک الاوسط ہو جیسے ساکارو اچھا اس کی مثال آؤ اور میں جا کے دیتا ہو وہ یہاں آگے فٹ نہیں ہو رہی ساکارو اچھا وہ اسم اجمہ ہو نمبر تین وہ اسم اجمہ ہو یعنی اجمی آگیا ہو ماہو جور یہ شہروں کے نام ہیں تو اب قادمو جو ہے اس میں علمیت نہیں پائی جاری اگر وصف ہم مان لیں گے کہ تانیس پائی جاری لیکن وہ کسی کا علم نہیں ہوگا اس وجہ سے وہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ایک دو مرد بھا دی تو اب اس کے اندر چونکہ علم نہیں پائی جارہا اس لیے اس کا دوسرا سباب نہیں ہے غیر منصرف کا سباب تو ہم بنا پائیں گے لیکن دوسرا سباب نہیں پائی جارہا ہے جب دوسرا سباب نہیں پائی جارہا تو غیر منصرف نہیں ہوگا تو یہ ہوگئے تین باقی انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں ہم ان کو کلیر کرتے موسیقی 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 موسیقی